مینسٹر ہپاو ہے کہ اس گھر کے اندر لوڈ کی کپیسٹی کیا ہے وہ لوڈ کی کپیسٹی کی بیسز کیوں پر اس کے میٹر کی کاسٹ پڑتی ہے اس کو جو کہ کسٹمر کو پیک کرنی پڑتی ہے ہمارے ادارے کو کسٹمر اور ہمارا ادارہ دونوں مل کے اگر پانچ کلو وارڈ کا لوڈ فرض کریں میرے گھر کا ہونا چاہیے میرے گھر کے سائز کے مطابق میں اس کے ساتھ ملی بھگت کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی صاحب پانچ کلو وارڈ کا مط میرے گھر کا دو کلو وارڈ کا لوڈ تم برہ مربانی نوٹ کرو ہمارا جو محکمہ ہے اس کے ایس ڈیو صاحبان اور لائن سپریٹیننٹ صاحبان اپنی جیب گرم کرنے کے لیے اور کسٹمر اپنی جیب کا جی فائدہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرا ہے تو پانچ تم دو لکھو نا مربانی کرو تاکہ مجھے انیشل جو ڈیمانڈ جی نوٹس ہے وہ کم بھرنا پڑے یہ کانسٹنٹلی یہ ریکارڈ کیوں پر آپ کا لوڈ اتنا ہوتا ہے اور ٹرانسومرز آپ کے اوور ہیٹ اور اوور لوڈ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا ہمارے اس سسٹم کے اندر ایک نقص ہے اور اس نقص کو ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر مستقل ریفارم ایک دو سال کر کے اور اس کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے تاکہ جو ایکچول لوڈ ہے وہ اور جو ٹرانسومر کی اوپر لوڈ ڈالا جا رہا ہے کاغذات کے اندر اس کے اندر ڈسکریپنسی نہ ہو اور یہ جو سسٹم میں ہمارے امپروف کریں تو یہ ایشو ہے اس وقت ہمارے محکموں میں جی سردار عویس لگاری صاحب جی بہت مہربانی جی مجھے تو آنڈریبل میمبر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا ہے آج اس بات کو کلیریفائی کرنے کا ایک تو جو آلٹرنیٹ انیجی ہے رینیوبلز کی سولر وینڈ اس کی میں مطالق بات بتا دوں دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک ہمارے ان پونے پانچ یا پانچ تقریبا جی سالوں میں جو دس ہزار اور نو سو تہتر میگا وارٹس ایڈ کیے گئے ہیں سسٹم میں اس کے اندر تقریبا کوئی تیس یا پینتیس ایسے جی پروجیکٹ ہیں جو رینیوبلز کے ہیں یعنی وینڈ اور سولر کے ہیں آپ نے آلٹرنیٹیو انیجی یعنی رینیوبل انیجی کی بات کی ہے اس کے اندر ہم نے رینیوبل انیجی ہی کو بہت پرموٹ کیا ہے ایک ہفتہ پہلے آج سے یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے مزید سندھ کے اندر جھمبیر کے مقام کی اوپر چھے سو میگا وارٹ وینڈ انیجی کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے یہ نہیں کہ جو رینیوبلز کا ہے اتنے رینیوبلز کے اوپر جس نے آنے آکے لگا دے نہیں جو سب سے سستا رینیوبلز دے گا وہ دے چھے سو میگا وارٹ اس کے اندر قیدیازم سولر کے اندر پانچ سو میگا وارٹ دوبارہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے اور وینڈ انرجی ہم نے ہائیبریڈ پاکستان پہلا ملک ہوگا جو ہائیبریڈ انرجی وینڈ اور سولر کا مکسچر ایک ہی مقام کی اوپر تاکہ اس میں زیادہ سسٹم کے اندر جیسٹیبلیٹی آئے اس کے اندر ہم انویسمنٹ کی اپروولز کیابنٹ نے دے دی ہیں جو آر ایف پیز جلدی اشتہار کے ذریعے دیے جائیں گے پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار کو خریدنے کے لیے اس سسٹم کے ذریعے جو شفافیت آئے گی وہ کبھی بھی نہیں تھی پاکستان کے اندر دوسرا میسٹر سپیکر جو آلریڈی بارہ سو کچھ میگا وارٹ تقریباً وینڈ کے پروجیکٹ لگ چکے ہیں ان کو بھی ہم اس کے اندر سولر پاور ایڈ آن کروارے ہیں تاکہ وہ دن میں چوبیس گھنٹے میں چھ یا سات گھنٹے بجلی دینے کے بجائے وہ تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے ان کی بجلی کی جو تعداد ہے وہ جی بڑھ جائے دوسری بات سر میں آپ کی اٹینشن چاہوں گا اس ہاؤس کی پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے کچھ حصے میں ایک پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے اس کا جی دورانیاں چار دسمبر دوہزار سترہ کو ہماری حکومت نے ایک کلیر کٹ پالیسی کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے تحت دہات اور شہروں کا فرق ختم کر دیا گیا تھا اس اعلان کے تحت چاہے وزیر کا اپنا گھر کسی ہائی لاؤس فیڈر پہ کیوں نہ ہو اس کو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ نہیں لایا جا سکتا تھا اس اعلان کے تحت پاکستان کے ساڑھے آٹھ ہزار فیڈر جو اس وقت کل تعداد ہے اس میں سے پانچ ہزار تین سو فیڈر جس کے اندر نقصان کا حجم دس فیصد سے کم ہے اس کو ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا تھا اعلان کر رہے ہیں اس کی اوپر قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جتنے بھی فیڈر اس کے علاوہ کیٹگری دو کیٹگری تین کیٹگری چار پانچ چھ سات ان کیٹگریز کے اندر زیادہ جہاں نقصان ہوگا چاہے وہ عویس لغاری کے گاؤں کا فیڈر کیوں نہ ہو چاہے وہ سینٹ کے چیرمن کا گھر کا فیڈر کیوں نہ ہو چاہے وہ قومی اسمبلی کے سپیکر یا وزیراعظم کے گھر کا فیڈر کیوں نہ ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے ایسٹی شیڈیول کے مطابق ہم بجلی کا نقصان برداشت چار چار سو ارب پانچ پانچ سو ارب روپے کا ہر سال نہیں کر سکتے ہمیں سوبوں کی حکومت ان کی پولیس فورس ان کی لائن فورسمنٹ ایجنسی کی بھیق مانگتے ہیں کہ آپ ہماری مدد فرمائیں جب تک لائن فورسمنٹ ایجنسی ہمارے عملے کے ساتھ جا کے بجلی چوروں کو نہیں پکڑے گی انہی بچارے چوروں کے ہمسائے جو ہیں جو میٹر رکھتے ہیں جن کا حق ہے بجلی کا ان کو بجلی دینے کی ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ایک میٹر میں دو اور اگلی جو چوری ہے وہاں مت دو خدارہ اس بات کو سمجھے خدارہ اس بات کو سمجھے کہ ہر جو چوری کا حجم ہے ایک فیصد اگر بڑے گا اس کا بارہ عرب روپے کا نقصان ہوگا ہم اس وقت تقریباً سوہ سو سے ڈیٹھ سو عرب روپے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں سالانہ یہ کہاں سے آتا ہے پیسہ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو بچارے ٹیکس دیتے ہیں جو پٹرول اور ڈیزل ایک سیکنڈ آنسر نہ دیں آپ کہہ رہی ہیں نو نو بریف نہیں ہوتا آنسر تو ڈیٹیل میں ان کو دینے کا رائٹ ہے جی دیجائے سردار صاحب آپ لوگ کو میرا جی جواب پسند کیوں نہیں آرہا ڈوڑ صاحب سن 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 جی ایڈریس دی چیئر سر یہ میں جی سر اور دوسرا حضور والا یہ میں آج کلیم کرتا ہوں اور الحمدللہ پوری امانداری سے کلیم کر رہا ہوں کہ جہاں دسمبر میں چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان برملا کیا تھا بجلی کم ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تھا چوری کا حجم نہ برداشت کرنے کی وجہ سے کیا تھا آج یہ لوگ ایک جوائنٹ ریزولوشن میں پیش کرتا ہوں لے آئیں کہ جتنا چوری بڑھے گی اتنا ہم پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے یا